اسلام علیکم دوستو پھر وہاں جا کے ہم جو اپنی کل والی جو جہاں بے ہم نے جہاں جیسے کل ایکسرسائز کی تھی آج دوبارہ پھر کریں گے تو ملتے ہیں گلوشن اقبال پارک میں جی دوستو تو ساڑے پانچ ہو گئے ہیں اور ہم جو گلوشن اقبال پارک کی طرف جا رہے ہیں گلوشن اقبال پارک آپ کہہ رہے ہوں گے کہ صبح کی واقع کرنے جا رہے ہیں اور جو باہت پہ جا رہے ہیں تو اصل میں گلوشن اقبال پارک جو ہے میرے گھر سے تقریباً ایک کلومیٹر ہی دور ہے اگر میں وہ ایک کلومیٹر جو ہے وہ یہاں سے باقی جاؤں تو پھر جو ہے نا وہاں جا کے میں جو ہے نا رننگ نہیں کر سکوں گا اس لئے بائک پہ جانا پڑتا ہے تو پھر میں بائک پہ جا رہا ہوں تو وہاں بائک کڑی کر کے تو پھر جو ہے نا میں جاؤں گا اسلام علیکم دوستو تو ہم گلوشن اقبال پارک میں آ چکے ہیں پانچ بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیا کریں ویڈیوز کو اور کومنٹ بھی کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو کہ کل جو میرے ساتھ ہوا ہے کل میں نے جوش میں آ کے کچھ زیادہ ہی بھاگ لیا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے نا پہلے تو یہاں پہ سر کو میرے درد تو یہاں سے ہی شروع ہو گئی تھی جب میں گیا ہوں گھر تو گھر جا کے میں نے جناب کیا کیا جا کے نہا لیا تو ایک تو سانس تھا پہلے اس کے بعد جو ہے مجھے پسینہ آیا ہوا تھا تو پسینے میں جب میں نے نہا لیا تو ہوا یہ کہ جو انا مجھے نزلہ بھی ہو گیا نزلہ ہونے کے بعد مجھے جو انا میرا جسم بھی درد کرنے لگ گیا تو پھر میں سارا دن سویا رہا ہوں سارا ہوں جس کی وجہ سے جو انا تھوڑا مجھے ریسٹ میلا اور پھر جو انا ریسٹ میلنے کی وجہ سے تو جو انا میری طبیعہ تھوڑی بہتر ہوئی نزلہ بھی چلا گیا میرا خیر تو اب جو انا آج ہمارا دوسرا دن میں ہے اور آج ہم شروع کرنے والے ہیں دوبارہ سے وہی روٹین کہ سب سے پہلے تو ہم جو ہے اپنے ٹریک کے اوپر جو ہے واق کریں گے تو آج میں کل میں تھوڑا تیز کل میں نے تھوڑی تیز رنی کی تھی آج میں تھوڑی سلو رنی کروں گا تاکہ جو انا زیادہ مسئلہ نہ ہو تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ رنی کے بعد جی دوستو آج بھی آلموست کل جتنے ہی رننگ ہو سکی ہے مجھ سے جتنے کل کی تھی تقریباً ایک کلومیٹر کے قریب یہ پورا ٹریک جو ہے پولیشن اقبال پا رکھا یہ 1.7 کلومیٹر ہے مطلب آلموست دو کلومیٹر کی نزدیک تو میں جو کل رنی کی تھی وہ ایک کلومیٹر تھی اور آج بھی وہاں مطلب ایک کلومیٹر پہ ہی آکے بس ہوگی سانس چڑ گیا مجھے بہت زیادہ سارا لیکن آج جو ہے نا ہم وہیں پہ بس نہیں کریں گے آج میں جہاں پہ میں مجھے سانس چڑھا جہاں پہ میں رکھا ہوں وہیں پہ میں ویٹ کر رہا ہوں سانس جو ہے نا تھوڑا ہلکا ہو تھوڑا سا جو مجھے میں سانس لے لوں اس کے بعد جو ہے نا میں دوبارہ سے ہی سٹارٹ کروں گا آج پورا ٹریک جو ہے نا وہ لازمی کمپلیٹ کرنا ہے تو ٹریک انشاءاللہ لازمی کمپلیٹ کریں گے ہم لیکن میں تھوڑا سانس لوں گا چاہے مجھے رستے میں تین سانس لینے پڑے لیکن آج ٹریک پورا کمپلیٹ کر کے ہی جائیں گے تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر سانس لے کے پھر دوبارہ رہنے شروع کرتا ہوں موسیقی دیر سانس لے کے لئے تو دوستو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ٹریک ہم آج بھی کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ دوبارہ سانس لینے کے بعد جب میں دوبارہ چلاؤں تو بہت بہت ہی تھوڑا ڈسٹنس میں نے کور کیا ہے اور دوبارہ سے پھر سانس مجھے چڑ گیا تو اب یہ میرا دوسرا سانس ہے جو میں لے رہا ہوں تو اب دیکھتے ہیں ابھی تو دو اسے کمپلیٹ ہوئے ہیں ایک حصہ بھی ٹریک کر رہتا ہے تو اب کیا وہ ایک حصہ ہو پاتا ہے یا نہیں کوشش ہے میری کہ میں کر سکوں لیکن شاید میں نہ ہی کر سکوں کیونکہ میری جو آنا ابھی دوسرے سانس میں ہی ٹنگوں کی بھی باس ہوگی ہے اور میری سانس کی بھی باس ہوگی ہے کوئی ایک چیز ہی ساتھ دے دے سانس دے دے یا ٹنگیں دے دے تو پھر بھی چلو بندہ ہے تھوڑا بہت تھوڑا ڈسٹنس کفر کر لیتا ہے پھر سانس لے کے دوبارہ کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکا کروں گا باقی جو ہے انشاءاللہ پھر کل سے جی دوستو تو تیسرا سانس لینے کے بعد بھی ہم یہ ٹریک کمپلیٹ نہیں کر پائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ ہم کمپلیٹ کریں گے کیونکہ پہلے ہی بہت مشکل ہو چکی ہے تو انشاءاللہ یہ ٹریک جو ہے ہم کل کمپلیٹ کریں گے ابھی میں جو نو بینٹ کے سانس لے لیتا ہوں کیونکہ تین سانس میرے تہلے لے لیے اور اب جو نو طبیعت آٹ ہو جائے گی زیادہ ہی تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے چار اسوں میں سے تین اسے کمپلیٹ کی ہے ایک حصہ ہمارا رہ گیا تو وہ ہم جو نو کل جو رون لگائیں گے اس میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے باقی اور مجھ سے ایکسرسائز نہیں ہوگی کوئی بھی تو آج کے لیے جو رننگ ہے وہ اتنی ہے ہماری ایک چھوٹی سی ایکسرسائز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے شبنوں والے گھاس کے اوپر چلنا ہے جس کو ہم پنجابی میں تریل کہتے ہیں تو تریل کے اوپر چلنا ہے بہت ایزی اور سانسی ایکسرسائز ہے وہ تو میں اسے بھی کر لوں گا چاہے جتنا بھی تھگیا ہوں تو وہ ہم کر لیتے ہیں تو یہ والا گھاس جو انہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کل بھی میں اسی کے اوپری چلا تھا اور یہ ہے بھی تھوڑا بڑا پڑا اس کے اوپر تریل بھی زیادہ ہے تو میں جو انہا سب سے پہلے تو اپنے شوز یہاں پر اتار دیتا ہوں تو اس کے بعد جو اب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو انہا شبنوں کے اوپر چلنا ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ بندے کو اٹھنڈا بھی کر دیتی یہ کول کر دیتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوتے ہیں جی دوستو تو اگر آپ لوگ اس میری مورننگ واک میں اگر کوئی ایسی بات یا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو کمنٹ لازمی کر دیجئے گا میں اس کو ڈٹیل سے پڑھوں گا اور اگر کوئی ایسی ایکسرسائز یا کوئی ایسی چیز ریکمینڈ کریں تو وہ لازمی کریے گا میں کوشش کروں گا کہ اس کو کسی طرح سے ڈوب کروں اس کو جو اپنی روز مرہ کی زندگی میں لے کے اوپر باقی آپ لوگ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی دیا کریں جیسی بھی لگے بری لگے اچھی لگے کمنٹ لازمی دیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں یہ تھے ہماری مارنگ واگ ٹو تو آج دوسرا دن تھا ہمارا تو اس میں بس اتنی سی ایکسرسائز کر سکیں تو میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں میرے خیال سے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تقریباً جو نا چھے بجی کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں جو نا کر چلنا چاہیے اور میں نے سانس بھی اچھی طرح سے لے لیا تو میں کر جا کے جو نا ایزی لی جو نا بھی سکتا ہوں جاتے ساتھ ہی نا سکتا ہوں تو کر جا کے نا آتے ہیں اور جو نا فریش ہو کے پھر ریسٹ کرتے ہیں ملے گی نسی اللہ خل